بلال یاسین کا میو ہسپتال میں کامیاب آپریشن ڈاکٹرز نے جسم میں پیوستین و بولیاں نکال دیں لیگی ایم پی اے کی حالت خطرے سے باہر سرجیکل ٹاور کے آئی سی یو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا وزیر اعلیٰ عثمان بزار کا بلال یاسین کو ٹیلی فون خیریت دریافت کی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پویز الہی کی واقعی کی مذہبت سردارہ یاس صادق، فوجہ احمد حسان، فوجہ سلمان رفیق، رانہ مشہود اور پیر اشرف رسول ایادت کے لیے ہسپتال گئے لیگی راہ نماؤں کے بھی بلال یاسین کو خیریت کے لیے ٹیلی فون حضائی آلودگی کا کہہر برکران زندہ دلانے لہور کا دم گھٹنے لگا شہر کا مجموعی ایک والیٹی انڈیکس 228 ریکارڈ کیا گیا سکوٹ لگپر 462، ڈی ایچ اے 431، مارل ٹاؤن کا ائر کوالیٹی انڈیکس 426 ریکارڈ، بہریہ اورچرڈ 422، ایمپیرس روڈ 392، یو ایس کاؤنسلیٹ 387 اور گلبر کا ایک یو آئے 388 رہا، مول روڈ پتے گھڑ بھی آلودگی کے نشانے پر ہیں نزلہ زکام اور خانسی کے امراض میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا بارش کا بھی کوئی امکان نہیں کورونا کے حملوں میں دوبارہ تیزی لہور میں ایک شخص جان سے گیا 114 نئے مریض ریپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ دو فیصد ریکارڈ سبائی وزیر میاں اسلم اقبال دوسری بار کورونا کا شکار ٹیس مضبط آتے ہی گھر پر کارنٹین کر لیا نئے ویرینٹ اومیکرون کے خطرات بھی منڈا رہی ہیں حکومت کی شہریوں سے بار بار ایس اوپیز پر مکمل عمل کی اپیر کمیشنر لہور کی کورونا کے سلاف لا جواب خدمات مرسے آگاہی ہو جا بچاؤ کا مشن ون مین آرمی کی حیثیت اختیار کر گئے محمد عثمان نے تن تنہا لہوریوں کے لیے دو ارب تیرہ کروڑ چالیس لاکھ کے ماس حاصل کر لیے امریکہ سے اتیا شدہ ماس کی بڑی کھیب جلد کراچی پہنچ رہی ہے ماس کے لاکھوں ڈبے پانچ جنوری کو لہور کے لیے روانہ ہوں گے کمیشنر محمد عثمان نے گھر گھر ماس پہنچانے کی بھی پلاننگ کر رکھی ہے سال بدل گیا ہسپتالوں کے حالات نہ بدلیں امرجنسی میں جانے کے لیے بھی مریض لمبی کتاروں میں لگنے پر مضبور پی آئی سی میں مریضوں کو لائن میں لگوانا شروع کر دیا امرجنسی سے پہلے مریضوں کو گارڈ کی ڈان ڈپٹ اور دھکوں کا سامنا مریض بہتر اور بنیادی علاج موجہ کی سہولیات سے محروم نئے سال کا آغاز مہنگائی کے توفے کے ساتھ وزیراعظم نے پیٹرول چار روپے پندرہ پیسے مہنگا کر دیا نئے قیمت ایک سو چوالیس روپے بیاسی پیسے فی لیٹر مکرن ہائی سفی ڈیزل چار روپے لائی ڈیزل چار روپے پندرہ پیسے مٹی کا تیل تین روپے پچانوے پیسے مہنگا پیٹرول کی قیمت بڑی ہر چیز رہنگی ہو جائے گی تازے برادری دکانداروں اور شہریوں نے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا مہنگائی پر میاں شہباز شریف نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا مولے دنیا میں حکومتیں خوشی کے تہواروں پر اشیاء ستستی کرتی ہیں عمران نیازی نے مہنگائی کا بم گرا دیا ہے باسا نے تاریخ میں پہلی بار 6550 ملین کا ریکارڈ ریونیو حاصل کر دیا لہور میں سمارٹ وارٹر میٹرنگ منصوبہ حتمی مراحل میں داخل منصوبے سے لہور پہلا 100 فیصد وارٹر میٹرنگ بالا شہر ہوگا اہلیانی لہور کے لیے مزید زیر زمین وارٹر ٹینک بھی بنایا جا رہے ہیں سبورجی کا شام نگر روڈ روڈ پھوڈ کا شکار گہرے گڑوں کے باعث رہاگیروں کو مشکلات کا سامنا شکایات کے باوجود انتظامیاں نے آنکھیں مول لیں اہلی علاقہ کا حکومت سے روڈ کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ لڈی اے شوبر ٹاؤن ٹینک ون کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن گشنے راوی میں پلوٹ نمبر 550 بی پر غیر قانونی دکانے مشمار پلوٹ نمبر 183A چہتر بھی مسلم ٹاؤن بھی جوزوی طور پر مس مار مغر مار بس کو بھی غیر قانونی تعمیرات پر مس مار کر دیا گیا موٹر وے ایم ٹیو پر دھون کے باعث ٹریفک حادثہ چار گاریاں آپس میں ٹکرا گئیں ایک شخص معمولی زخمی ہوا گاریوں کو شدید نقصان پہنچا حادثہ موٹر وے پر چھوکر نیاز دیکھ سے بابو سابو پر پیش آیا موٹر وے پر گاریوں کی لمبی کتارے لگی رہی ناکش تفتیش کر کے چالان پروزیکیوشن آفیس کو بھیجوانے کا معاملہ دی آئی جی آپریشنز نے چھے تھانوں کے تفتیشی افسران کو آخری وارننگ دے دی وارننگ لیٹر کے ساتھ مراسلہ دسٹرک پبلک پروزیکیوٹر کو بھیجوا دیا گیا نیوئیئر نائٹ پر ہوای فائرنگ کا جنون نوجوان کی جان لے گیا کوٹ لگپت نے بڑے بھائی کی فائرنگ سے چھوٹا بھائی چل بسا دونوں بھائی گھر کی چھت پر ہوای فائرنگ کر رہے تھے انیس سالہ محصم کے سر پر گولی لگی تین بچوں سمیں چودہ افراد گولیاں لگنے سے ہسپتال جوا پہنچے دو خواتین ایک پولس کونسٹیبل بھی نامعلوم گولی کی زد میں آگئے شہر میں ہوای فائرنگ آتش بازی کے 296 مقدمات درج ہوئے ہوای فائرنگ پر 110 افراد اسلح سمیت گرفتار کر لیے گئے سپیکر چھوڑری پرویز الہی سے آج بشک لہور سیبیسٹین فرانسیس ٹراؤ کی وفت کے ہمرا ملاقات کرسمنس اور نئے سال تک ایک کاتا پرویز الہی بولے تمام اقلیتوں کی خوشیاں سانچی ہیں پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں مسیحی برادری کا بڑا اہم کردار ہے مسیحی برادری کی وطن سے محبت ناقابل فراموش ہے خطیب پرزاب اسلحی مجید حافظ جواد حسن کی شادی کی تقریب سیکر پرزاب اسلحی پرویز الہی چودری سالک حسین راسخ الہی سینئر صحافی نوی چودری شریک ہوئے چودری کی تقریب میں حمیش خان، انائیت اللہ، رائے ممتاز حسین بابر، حافظ عصد عبید، حافظ عبیر حسن، حافظ خالد حسن، چودری آمیر حبیر سمیت دیگر نے شرکت کی پیپرز پارٹی لاہور پر صدر اسلم گل کہتے ہیں حکومت کی کارکردگی زیرو اور ویجن کا فقدان ہے والٹر میں پریس کانفرنس بولے بلاول بھٹو کو لاہور میں ٹاؤنز کی سطح پر تنظیمیں بنانے کی تجویز دی ہے منظوری کے بعد لاہور میں تنظیم کو مضبوط کریں گے ڈی سی آفیس میں ریوینیو عبام خدمت کھولی کا شہری کا انعقاد ریپری کمیشنر عمر شیر چٹھا نے شہریوں کے مسائل سنے ریوینیو ریکارڈ کی درستگی، فرد کا اجراہ، ریجسٹری کی درخواستیں انتقال کا اندرات سمیت دیگر درخواستوں پر احکامات جاری کیے اُدھر ڈی سی آفیس کھولی کا شہری میں اسٹام فروشوں کا احتجاجی مظاہرہ مظاہرین کی اسٹام کی حد پیمتالیسوں سے بڑھا کر دس ہزار کرنے اور بائیو میٹرک ڈیوائز کا مطالبہ سیکیٹری آئی اینڈ سی احسان دھوٹا کا وحدت پالونی کا دورہ جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ احسان دھوٹا کی وحدت کالونی میں بارڈر فیلپریشن پلانٹ لگانے اور برزش کے لیے جن کو فعال کرنے کی ہدایر کیپٹل سیٹی پولس ایڈکوارٹر میں پی ایس او انسپیکٹر محمد سرور کے اعزاز نے اربیدائی تقریب سی سی پیو لہور فیاض احمد دے، ڈی ایس پی ایڈمن خالد مسوک، ڈی ایس پی انٹیلیجنس ریحان جوان کی شرکت نئے تائیونات پی ایس او ڈی ایس وی کاشیف ڈوگردھی شریک ہوئے سی سی پیو نے انسپیکٹر سرور کو اعزازی شیل اور گلدستہ دیا نیا تعلیمی سا یکم ایپرل دو ہزار بائیس سے شروع کرنے کا فیصلہ اول سے ہشتم سالانہ امتحانات دس سے بیس مارچ تک ہوں گے میٹریکس سالانہ امتحانات دس نئے سے شروع ہوں گے ایف اے ایف ایس سی امتحانات اٹھارہ جون سے شروع ہوں گے کالجز کے اسسسٹنٹ پروفیسرز کے لیے خوش پبری ترقیوں کے منتظر اسادزہ کے پروموشن کورس کا شیڈیل جواری کر دیا گیا تین جنوری سے اے ایس ای سی کے تحت اسادزہ کے کورس کا آغاز ہوگا کورس میں شمولیت کرنے والے اسادزہ ہی ترقیوں کے اہل ہوں گے عالمی ادارہ تقریب مساہب اسلامی ایران کے وفت کی دہدہ بات حاضری بیزیو کام ڈاکٹر تاہیر رضا نے ایرانی وفت کا استقبال کیا ڈاکٹر حمید شہر یاری کا کہنا تھا کہ پلاہی معاشرے کی تشکیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ضروری ہے نئے سال کے استقبال کے لیے پریسپیٹیلین چرچ نو لکھا میں میلی کا احتمام کیا گیا میلی میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد مشرکت شرکہ نے ملکی استحقام اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گورن کالیج یونیورسٹی کے تعلیمی سفر کے ایک سو اٹھاون برس مکمل پروفیسر ڈاکٹر ازغر زیدی نے مختلف شعبہ جات کے صدور کے ہمراکھے کاتا وائز شانسٹر کا کہنا تھا کہ ہم اپنے تعلیمی اور تحقیقی میار کو مزید بہتر کرنے کے اہد کے ساتھ دو ہزار بائیس میں داخل ہو رہے ہیں اور بھارتی ہندو یادیوں کی باغہ بورڈر کے راستے لاہور آمد ایک سو انسٹھ ہندو یادی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے پہنچے ایم این اے ڈاکٹر رمیش کمان نے خوش آمدی تہا یادی پی آئی اے کی خصوصی پرواز سے پشاور شلے گئے موسیقی